لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کرام علیہ مدردوان کے نزدیک ایک تصور تھا اور وہ تصور یہ تھا کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا اور اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے ہماری جہاں کے لئے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے اب وہ کتنی بڑی زندگی ہے وہ کتنا لمبا سفر ہے اس کو میں توڑا سا علامہ جلال الدین سیوتی علوہ الرحمت و الرزمہ نے ایک تمثیل کے ذریعے اسے پیش فرمایا ہے ایک بزرگ کے واقعے کے ذریعے اسے میں سمجھا دوں قیامت اور قبر وہاں کی زندگی اور وہاں کا میدان کتنا وسیع ہے اسے سمجھنا ہو تو فرماتے ہی کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہیں کی زندگی کو اور وہیں کی دنیا کو وہ دنیا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں یہاں پڑھو اب یہاں سے مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ ماں رضی وجود میں آتا ہے زمین پر اسے آنا ہوتا ہے تو وہ بچہ جلدی سے زمین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نہ جانے ماں کتنی درد کے جھٹکے برداشت کرتی ہے تب جا کر وہ بچہ باہر آتا ہے اور آتا ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ کہاں آ گیا میں تو وہ ماں کے پیٹ والی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ دنیا بہت اچھے یہاں سے جا کر کیا ہوگا وہیں پر وہ سب بڑی دنیا تصور کر کے شکم مادر میں رہنے کو اچھا محسوس کرتا تھا اور جیسے ہی دنیا میں آیا رونا شروع کر دیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب دنیا دیکھا یہ تو بہت بڑی ہے تو پھر اس میں مست ہو گیا اور سوچا کہ نہیں وہاں سے یہ جگہ بہتر ہے ماں کا پیٹ تو اتنا تھا وہاں کچھ تھا ہی نہیں یہ دنیا تو دیکھو یہاں پہاڑ ہے زمین ہے آسمان ہے درخت ہے پانی ہے آب و ہوا ہے سب کچھ ہے تو آدمی دنیا اس دنیا میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دنیا ہے کتنی بڑی دنیا کتنی ساری چیزیں یہاں پر ہیں تو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے دور سے نکلا دنیا کے دور میں آیا اور پھر اس دنیا سے نکل کر وہ قبر میں جائے گا تو جانے کے لئے قبر میں بھی کوئی تیار نہیں ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ایسے بھی اس دنیا سے آدمی قبر میں جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے کوئی مرنے کے لئے تیار ارے مرنے کی بات تو بہت دور کی ہے کسی مردے کے پاس آدمی کھڑے ہونے کے لئے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خود اپنی جگہ پر مجھے سلانہ دے مردے کو غصر دینے کے لئے آدمی ڈرتا ہے اتنی گھبرہات ہوتی تو آدمی کا لگاؤ اس دنیا سے اتنا ہو گیا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اتنی ساری چیزیں مکار گھر بار گاڑی بنگلو پیسہ اے اس کی ساری چیزیں یہاں پر ہیں یہ چھٹنی نہیں چاہیے یہ پھر کہاں سے ملے فرماتے نہیں جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا انسان اسی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد سوچتا ہے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ کی دنیا سے بڑی ہے ایسے ہی جب قبر میں جائے گا اور ایمان والا ہوگا تو اس کی قبر اتنی کشابہ ہوگی کہ جانے سے پہلے تو رو رہا تھا لیکن وہاں جانے کے بعد وہ جنت کا باغ جب بن جائے گی تو وہ سوچے گا کہ اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے اس دنیا سے لیکن مومن کے لئے مومن کے لئے اس لئے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو جس کسی کے لئے جنت کا باغ قبر بن جائے جس کسی کے لئے جنت کا باغ قبر بن جائے اس کے لئے کہ حد نگاہ تک اس کے لئے جنت اس باغ کو کشادہ کر دیا جاتا ہے بلکہ حد تو یہ کہ فرمایا گیا جنت تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی سے اس کے اندر قبر میں اسے ہوا آتی رہتی ہے تو پھر آپ نہیں سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے پھر وہ قبر سے نکلنا نہیں چاہتا سوچتا ہے بس یہیں مزے سے پڑے رہو تو یہ تیسوا دور انسان کے لئے ہوتا ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر قبر سے نکشہ تک جانے کے لئے اس کا دل نہیں مانتا سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے یہ دور کتنا اچھا ہے یہ جگہ کتنی اچھی ہے بس یہیں مزے سے پڑے رہو لیکن نہیں پھر وہاں سے بھی اسے نکالا جائے گا اور میدانی قیامت بپا میدانی محشر بپا اور پھر بندہ وہاں سے نکلے گا اور نکل کر خوش نصیبوں کو میرا مولا ان کے قبر سے نکلتے وقت ہی سواری عطا کر دے گا اور وہ سواری پر بیٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے اور جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو دیکھ کر کہے گا اب تو یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں اس جگہ سے بہتر کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد جنتیوں سے پوچھا جائے گا کوئی تمنہ ہے دنیا میں جانت نہیں مولا جو مزہ جنت میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے اسی لئے قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تنپری نہیں پرمنٹ وہاں کا ریسی نہیں ہو گیا اب وہاں سے اسے نہیں نکالا جائے گا خالدی نفیہ ابدا ہمیشہ اس میں وہ رہے گا ہمیشہ رہنے کی وہ چکا ہے ہمیشہ رہنے کی وہ چکا ہے لیکن جنت میں بھی کچھ بندے ہوں گے جن کو مزہ جنت کی بجائے کہیں اور آئے گا سب سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا ہے سب منہ کریں گے لیکن شہید سے پوچھا جائے گا کوئی عرضو ہے جانا ہے دنیا میں کہا ہاں مولا اس لئے کہ جو مزہ تھے نام پر سر کٹانے میں ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ان کے اندر آیا کہاں سے ہے تو بتانا چاہتا ہوں یہ جذبہ آیا کہاں سے ہے یہ جذبہ آیا اللہ سے بے انتہا محبت کی وجہ سے آخرت سے بے انتہا محبت کی وجہ سے رسول جرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی وجہ سے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی کوئی محنت تو کرنی نہیں کوئی کمانے جانا نہیں خیال آیا دل میں حاضر دل میں خیال آیا سامنے حاضر ہے